میرے بھائیوں میرے عزیزوں دین کو سمجھو دین کتاب و سنت کا نام ہے نمبر ایک دین کس کا نام ہے قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جس کو احادیث کہا جاتا حدیث 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 اس کے معنی سنت کے بھی ہیں سنت کے معنی میں بھی حدیث حدیث کے معنی بھی سنت لیکن یہاں بھی کچھ لوگوں نے گھوٹا لا کیا ہے ایک مولوی صاحب کی تقریر ہم سن رہے تھے ہمارے یہاں کے اقلوتے مناظر ہیں اور علماء اہل حق کے صفوں کے پہلے مناظر ہیں وہ بس قسمتی سے اس راستے میں میں انہی کی کیسے سنتا رہا تھا اعلان ہوا کہ علماء کیا میں بتاؤں نام لوں تو مشکل ہو جا رہی ہے پھر وہ آپ کہیں گے کہ یہ نام لیتا ہے یہ یہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے والی بات ہو جائے گی اصل میں علماء فلا کے صفے اول کے فلا پڑے مناظر اب آپ کی خدمت سے چشو لانے والے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث پڑھو حدیث سنو حدیث کا احترام کرو پر حدیث پر مت چلو حدیث پر مت چلو یہ فلسفہ ہے یہ کہاں سے لائے ہیں یہ مانچسٹر شریف ہے ایک جگہ لندن شریف میں جہاں اببہ حضور رہتے ہیں ان لوگوں کے ہاں وہاں سے لائے ہیں کوئی حضرت مولانا محمود صاحب مانچسٹری ہیں کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں بڑے ہائی لیول کی باتیں ہیں وہ آپ کی سمجھ میں ہماری سمجھ میں نہیں آنے والی ہیں امے فائنل ہیں وہ دانشور ہیں وہ فکر ہیں مولانا نے کہا نا کہ جتنے بدعقل ہوتے ہیں بدقسمت میں دانشور کا خطاب دیا جاتا ہے انہوں نے کہا میں ان سے یہ نسخہ لے کر کے آیا ہوں انہوں نے مجھے برطانیہ کے سفر میں یہ نسخہ دیا کہ میں حدیث پڑھو حدیث سنو حدیث کا احترام کرو لیکن حدیث پر مت چلو حدیث پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہے تو بڑی بات آپ کہو گے یہ تو بہت غلط بات بول رہے ہیں مثال دیکھے سمجھا رہے ہیں کہ بتاؤ آگ ہے آگ سے فائدہ اٹھاتے ہو کی نہیں اٹھاتے ہو آگ سے سردی کو دور کرتے ہو کھانا پکاتے ہو چائے پکاتے ہو اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہو سب کچھ آگ سے کرتے ہو لیکن کیا آگ پر چلتے بھی ہو آگ پر چلو گے تو جل جاؤ گے تو حدیث مثلے آگ کے ہے حدیث مثلے آگ کے ہے آگ پر چلو گے جس طرح آگ پر چلو گے چل جاؤ گے ایسے حدیث پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اس لیے سنت پر چلو کس پر چلو ہم نے کہا واہ مولانا شبیر حمد صاحب نورانی تشریف رکھتے ہیں ہم نے کہا واہ گرو گرو رہ گے چیلا شکر ہو گے یہ کہاں سے نقطہ لے رہا ہے بیٹا ہمیں معلوم ہے چور چور موسیعود بھائی ہمارے یہاں مظل مچھو رہی ہو پی ہاں یہ چور چور سب بھائی بھائی ہوتے ہیں یہ جماعتیں الگ کر لیں لیکن ان کے نظریے ان کے ڈانٹے کہیں نہ کہیں سے جا کے ملتے ہیں یہ نہیں اس سے چوک سکتے ہیں کہا حدیث امین احمد اصلاحی نے اسماعیل گجرانوان رحمت اللہ علیہ نے حدیث میں اس کا تذکرہ کیا حدیث الگ ہے سنت الگ ہے محدثین کے یہاں اور خود ان کے یہاں بھی محدثین سے پوچھا گیا حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حدیث آپ نے جو کیا وہ حدیث آپ کے سامنے صحابہ نے جو کچھ بھی کیا اور آپ نے خاموشی اختیار کی اس کو کیا کہا جاتا ہے حدیث گویا حدیث کی تین قسمیں سنت کا حدیث کے معنی ہے حدیث مترادف لفظ ہیں سنت بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے مولانا امین احمد اصلاحیل انہوں نے کہا نہیں حدیث اور سنت میں فرق ہے حدیث کے معنی ہوتے ہیں باتچیت کے سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقے کے خلاص اب سنت کس کو کہتے ہیں سنت کہتے ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عمل کیا ہو استمرار ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آمال کو زندگی بھر کیا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے سنت اور یہی یہی کیا ہے یہی دین ہے اور اسی کے اوپر ہم کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہم نے کہا واہ ایک طرف تو حکومتِ الٰہیہ کے قیام کا ڈنکہ پیٹا جا رہا ہے اور دوسری طرف نبی کریب سنت کو چہار خانے میں بند کر کے محدود کر کے اسلام کا ایک عظیم حصہ باہر کر دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کہا حج کتنی دفعہ کیا مولانا کتنی دفعہ حج کیا اللہ کے نبی نے بولو بار بار تو نہیں کیا تو حج تو غائب کیونکہ سنت ہوتا ہوئی نہیں سکتی بس تمیر رہی ہے نہیں سمجھ آئی یہ ہیں چور دروازے جو ان چوروں نے کھولے ہیں